اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ عِبَرَاہِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اے رسول آپ نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی کہ چونکہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی تھی تشریح یعنی نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کا حکمران تھا آیت شریفہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر حکومت اور منصب و جاہ انسان کو سرکش و مغرور بنا دیتا ہے اس لئے جن لوگوں کو اللہ تعالی اقتدار اور اعلی مناسب سے سرفراز کرے ان کو اپنے حال پر خوب نظر رکھنے چاہیے اِذْ قَالَ إِبَرَاہِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيدٌ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيدٌ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے سلسلے میں بحث کی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں تشریح نمرود کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی رعایہ میں سے جسے چاہو قتل کر دو اور جو مجرم قتل کا مستحق ہو اس کی سزا معاف کر دو اسی کو اس نے زندہ کرنے اور مارنے سے تعبیر کیا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مشرق سے سرج نکالتا ہے تم مغرب سے سرج نکال کر دکھاؤ پس یہ کافر حق کا بکہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نائنصافی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے تشریح نمرود ایسا کہہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے سرج نکالتا ہوں تم اپنے خدا سے کہو کہ مغرب سے نکالے لیکن یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقل کو معوف کر دیا تھا یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو جانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اگر وہ ایسا کہے تو مغرب سے آفتاب نکالنے کا معجزہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے پھر تو اپنی رعایہ کو ایمان سے باز رکھنا دشوار ہوگا اس لئے خاموش ہو جانے میں ہی خیر سمجھی او کالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئة عام ثم بعثه قال کم لبث قال لبث يوما او بعض يوم قال بل بثمئت عام فانذر الى تعامك وشرابك لم يتسن اے رسول یا آپ نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں فرمائی جس کا ایک بستی پر گزر ہوا جو اپنے چھپروں پر گری ہوئی تھی اس نے کہا اللہ اس کو مر جانے کے بعد کس طرح زندہ کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی اور سو سال اسی حال میں رکھا پھر اسے زندہ کیا اور دریافتہ فرمایا تو کتنے دن اس حال میں رہا ہوگا اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے کہا بلکہ تو سو سال اس حال میں رہا ہے ذرا اپنے کھانے پینے کا سامان تو دیکھ جو اب تک خراب نہیں ہوا اور اپنے گھتے کو بھی دیکھ ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے اور ان ہڈیوں کی طرف تو دیکھنا کہ ہم کس طرح ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشتہ چڑھاتے ہیں جب اس پر دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت واضح ہو گئی تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تشریح جس کی صرف ہڈیوں کا دھانچہ باقی رہ گیا تھا گوشتہ اور چمڑے وغیرہ کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا تھا یہ واقعہ کن بزرگہ کا ہے اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور یہی اکثر صرف سالحین کا قول ہے وَإِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّ يَتُمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرُبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَسُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًّا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ نے دریافتہ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں لیکن دیکھنا چاہتا ہو کہ دل کی تسلی ہو جائے اللہ کا ارشاد ہوا چار پرندے لے لو ان کو اپنے آپ سے معنوس کر لو پھر ہر پہاڑ پر ان پرندوں میں سے ایک ٹکڑا رکھ دو اس کے بعد ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں تشریح انبیاء کرام انسانیت کو اللہ کے نظام غیبی پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں خود انبیاء کا ایمان سب سے قوی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ غیب کی بعض چیزیں اپنے ان نمائندوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ ان کو مزید قلبی تمانیت حاصل ہو تاکہ ان کو مزید قلبی تمانینت حاصل ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی اور جلوے الہی کا ظہور حضرت عزیر علیہ السلام کا گھدے کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا مشاہدہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میاراج کا واقعہ اسی قبل سے ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا یہ واقعہ بھی اسی نوعیت کا ہے توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ دونوں باتیں اسلام کے بنیادی عقائد ہیں چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے سے عقید توحید کو ثابت کیا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس دوسرے واقعے سے آخرت کی زندگی کو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کیسی ہے جو سات بالیاں اگائے ہر بالی میں سوا دانے ہو اور اللہ جس کے لئے چاہے اس سے بھی بڑھا دے اور اللہ کشادگی والے اور خوب جاننے والے ہیں تشریح یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کا کم سے کم اجرہ سات سو گناہ ہے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ فراخ دل اور کشادگی والے ہیں اور چونکہ خوب جاننے والے بھی ہیں اس لئے لوگوں کے اخلاص کے لحاظ سے ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرش کرتے ہیں پھر خرش کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ایزا پہنچاتے ہیں ان کی لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر محفوظ ہے نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ گم سے دوچار ہوں گے تشریح یعنی نہ تانا دیتے ہیں نہ ان کے ساتھ تحکیر آمے سلوک کرتے ہیں قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ بھلی بات اور در گزر اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد عذیت پہنچائی جائے اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے تشریح یعنی نرمی سے معذیرت کر دینا اور اگر وہ تنگ کرے اور الہا سے کام لے تو اسے برداشتہ کرنا اور در گزر سے کام لینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد احسان جتایا جائے یا عذیت پہنچائی جائے صدق اللہ العظیم